ابھی لانگ بچ کافی سوسراوی کا شکار ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی ڈائیلوگز ہو رہے ہیں موقع دیا جا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اس سے میں تیز چلوں کیسے آپ کے سامنے ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے تیز جائے وہ آگے بچارے لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن سپیڈ اس سے کیسے تیز کر رہے ہیں میاں صاحب تو کہتے ہیں دوہزار لوگ آ رہے ہیں میاں صاحب لنڈن میں بیٹھ کے چوری کے حرام کے پیسے پہ بڑے بڑے وہاں بیٹھ کے معاشرے میں کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نہ چاہتے ہیں اتنا بڑا اس تیز سال سے چوری کر رہا ہے اس مول کے پیسے گجرہ والا کے لوگوں کو پورا ایک دن دیا ہے کوئی خاص محبت گجرہ والا سے نہیں گجرہ والا گجرہ والا ہے ہمارا بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا اور ما شاء اللہ پہلے نون لیگ کا ہوتا تھا تو اللہ نے ان کو ہمارے آج تحریک انصاف کا شہر بنا دی ہے اچھا لانگ مارچ کے لیے آپ جا رہے ہیں پچیس ماہی والی اگر صورتحال ہوتی ہے وہاں رانہ صاحب تو بڑے غصے میں ہے تو کیا کریں گے سٹیپ بیک کریں گے یا کشتیاں جلا کے جا رہے ہیں دیکھیں مجھے اس رانہ کا نام نہ لیا کریں کیونکہ وہ قاتل ہے میں تو اس کو جواب دیتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہوں اور یہ کوئی نہیں روک سکتا یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کریں گے پورا من ہوگا عورتیں بچے ہمارے ساتھ ہیں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تو کوئی پسادم نہیں چاہتے اور اگر یہ کرے گا یہ عدالت کی کنٹیمنٹ کرے گا اور دھرنے کے منتقل ہو سکتا ہے اگر یہ لانگ مارڈ دھرنے میں یہ لانگ مارڈ جب ہم پہنچیں گے اس کے بعد یہ پھر لوگوں کو میرا اگلا پلان نظر آئے گا پھر اس کے بعد اگلا پلان نظر آئے گا یہ رکنا نہیں ہے آرٹیکل 244 کے تحت فوج لانے کے بھی بات ہو رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے فوج کیوں لے کے آئیں گے یا کیا عورتوں بچوں کے اوپر یہ فیملیز کے اوپر فوج لے کے آئیں گے کونسا یا کیا مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جو وہ فوج لے کے آئیں گے یہ مجرے میں یہ تحریک انصاف کو فوج کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں چور یہ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور فوج کا آبنا سامنا کرتے ہیں جو نہیں ہوگا تو دشمنوں کی دو اید ہے اس لیے تو ہندوستان خوش ہو رہا ہے